السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے اس لیے کہ ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا جو حکومت نے لانچ کیے ہوئے ہیں اور ان پروگرام میں سے اگر آپ کسی میں ایک میں بھی سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے پیسے ملیں گے آپ کو کوئی بھی ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں اور اتنا آسان کام ہے کہ آپ اپنے موبیل کے ذریعے اپنے شناس کارڈ کا نمبر لے کر ایس میس کرنا ہے تو دونوں پروگراموں کا نام اور کوڈ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو پہلا پروگرام کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ کچھ خاص کمال کا ہے اور جو آگے والا بتاؤں گا تو وہ اس سے زیادہ ہی کمال کا ہوگا تو اس لیے پہلے پروگرام کی بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ پہلے پروگرام میں اہل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے اس پروگرام میں آپ نے اہل کیسے ہونا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے ایس میس کرنا ہے ایک آسی تیس پر اگر آپ ایس میس کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک ریپلائی آئے گا کہ اگر آپ اس اہلیت ہیں یا نہیں لیکن میں تھوڑا آپ کو کلیر کر دوں اس پروگرام میں وہ ہی لوگ اہل ہو سکتے ہیں جو معذور ہیں جو چل پھر نہیں سکتے مطلب معذور سمجھتے ہیں آپ وہ ایسے لوگ ہیں اور ان کو ان اس پروگرام میں ایڈ کیا جائے گا اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کسی کو جانتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ پلیز اگر اس کو نہیں بتا تو اس کا آپ آئی ڈی کارڈ لے کر خود اپنے موبیل کے ذریعے اس میس کر دیں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے تو دوستو دوسرے پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہر ایک خاندان کو دیا جائے گا یہ حکومت کی طرف سے آپ چاہیں تو ابھی دس لاکھ روپے لے لیں چاہیں تو ایک سال کے اندر اندر دس لاکھ روپے لیں تو لینے کیسے ہیں دوستو آپ نے مطلب کسی ہوسپیٹر میں جاتے ہیں تو آپ نے پیسے پے وہاں پے پیسے نہیں بھرنے صرف آپ نے اس کارڈ کا استعمال کرنا ہے میں اس لیے بھو رہا ہوں کہ اگر اب ابھی لینا چاہتے ہیں مطلب خدا نہ خاصتہ اگر آج آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا آپ کے گھر والوں کی یا کسی کی بھی آپ اپنے کارڈ کا استعمال کر کے دس لاکھ تک ابھی فور اسی وقت علاج کروا سکتے ہیں اگر نہیں تو اس دس لاکھ کی لیمٹ ایک سال تک ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا اس مہینے پانچ لاکھ کا علاج کروا لیا اور اس کے بعد آپ وقت Britons لاوا اپ کو کچھ نہیں ہوا تو وہ پانچ لاکھ آپ کے خاتے میں پڑا رہے گا پورے ایک سال تک اس کے بعد جو ہی سال ختم ہوگا وہ پانچ لاکھ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ اور دس لاکھ Light کر دیا جائے گا مطلب دس لاکھ ہر مہین ہر سال آپ کو دیا جائے گا اور ایک سال کے اندر اندر اگر خدا نہ خاصتا کوئی ایسی بیماری ہے جو آپ کا دس لاکھ روپے لگ جاتا ہے تو دس لاکھ ختم ہونے کے بعد آپ کو اسی سال کے اندر اور پیسے نہیں دیے جائیں گے جب وہ سال ختم ہو جائے گا اس کے بعد نئے سال میں آپ کو دس لاکھ روپے آپ کے کارڈ میں ایڈ کر دیے جائیں گے جنہیں آپ کسی بھی پرائیویٹ اور سرکاری ہسپیٹل میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو اس کوٹ کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے پچاسی سو پر اپنا شناکس کی کارڈ نمبر جو ہے جس کو آئی ڈی کارڈ بولتے ہیں آپ نے اس کا جو نمبر لے کر پچاسی سو پر اسمس کریں گے تو دوستو آپ کا اہلیت اہل مطلب اہل ہو جائیں گے تو آپ جو اینا ایسا کرنا ہے جو آپ کے گھر کا سر بڑا ہو وہ ہی ایک بندہ کرے اسے ہر بندہ اسمس نہ کرے ایک خاندان کا ایک ہی اپراد کرے خاندان اسے کہا جاتا ہے جو شادی شدہ ہو اور نادرہ پر درج ہو تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو کردے لائک ملتے ہیں بہت جلد اگلی نیکس ویڈیو میں